کہ بالکل تی ٹوینٹی کی وجہ سے شاہین کو ریسٹ نہیں کروایا گیا کہ اس نے تی ٹوینٹی کرکٹ کھیلی کہ جب آپ کو اپورشنیٹی ملتی ہے تو سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نام ہے آپ کا کیریئر ہے آپ نے اپنا کیریئر خود بنانا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈ بال کرکٹ جو جتنی کھیلے گا اس کے سارے سکلز شاہین ہوں گے اور وہ سارے فارمٹس کھیل سکتا ہے سٹینگ اوے فرم ریڈ بال کرکٹ آپ اپنے آپ کو مشکل حالات میں ڈالتے ہیں کیونکہ ریڈ بال کرکٹ ہی آپ کے سکلز کو پالش کرتی ہے نسیم آبسلی انجر تھا ہمارے مین پلیئر ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے بغیر ٹیم نہیں چلے گی یا ان کی انجری کے وجہ سے ٹیم کو بہت نقصان ہو رہا ہے ان کے جگہ ہمارے پاس حامر جمال آگئے ہاری سروف آبسلی ہم اس کو پہلے بات کر چکے ہیں شاہین کو بھی لے کے اس میچ کے لیے ہم نے اس لیے فیصلہ لیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا پلیئر جو ہے وہ ورک لوڈ یا اس کے جسم کی کوئی ایسی چیز خراب کیونکہ ہمیں پتا ہے پچھلے پورے سال میں شاہین نے بڑی محنت کیا اور اس کی انجری کے بعد سے آکے جو اس کے اوپر ورک لوڈ اس کے اوپر پڑا وہ بہت میسیو لی تھا تو ہم چاہتے تھے کہ اس کو میکسیمم بریکس بھی ملیں تاکہ دیورنگ اس کیریئر اس کی جو ورک لوڈ منیجمنٹ ہے وہ رائٹ وے میں منیج ہو مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کیا ہوا لیکن اس مہینے میں آئی وانٹو ٹو میک شور کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بالر یا کوئی بھی ایسا پلیئر وہ اس ایشو میں نہ آئے کہ وہ ورک لوڈ کی وجہ سے جو ہے اس کیریئر جو ہے خراب ہو جائے لیکن یہ ہے کہ ایکولی ویری ہیپی کہ ہم نے جن دومیسٹک کے پلیئرز کو اس سیریز کے اندر سیلیکٹ کیا انہوں نے بہت ہی بہترین پرفارمسیز دی خرم شہزاد، میر حمزہ، آمیر جمال تو یہ وہ پلیئر تھے جو سسٹم میں موجود تھے لیکن ان کو موقع پریزنٹ نہیں کیا گیا تو مجھے یہ خوشی ہے کہ اس پورے ٹور کے اوپر جو سب سے پوزیٹیف سائن تھا وہ ہمارے وہ پلیئر جو سسٹم میں موجود ہونے کے باوجود رائٹ اپورچنویٹی شاید ان کو نہیں مل رہی تھی جب ان کو اپورچنویٹیز ملی تو انہوں نے اس کو گرائب کیا اور اس کو میکسیمائز کی تعداد ان کے بالکل ٹی ٹوینٹی کی وجہ سے شاہین کو ریسٹ نہیں کروایا گیا کہ اس نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیل لی یہ کلیر ہے کہ اس کی باڈی سور تھی ہی وز ناٹ فیلنگ ویری کمٹیبل کہ اس کی باڈی ریسپونڈ کر سکے گی تو مجھے از ای ٹیم ڈریکٹر یہ میک شور کرنا ہے کہ میرا کوئی بھی پلیئر وہ اس زون میں نہ چلا جائے جہاں پہ وہ انجرڈ ہو جائے تو میں نے اس کو اس زون سے پہلے اس کو ریکور کرنے کے لیے انف ٹائم دیا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری کنیکٹنگ سیریز ہے وہ کیونکہ اس کے کپتان بھی ہیں اور آبیسلی اس میں سے پورا اس کو آف کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ وہ پوری سیریز کیسے اس میں سے لے کہ اگر کپتان ناؤنس ہوئے ہیں تو انہوں نے جب کھیلنا ہے تو انہوں نے ایزے کپتان کھیلنا ہے تو اگر وہ سیریز نہ ہوتی تو پھر آئی کٹ پوش ہیم کیونکہ مجھے یہ لگتا کہ شاید اس کو لیکن پھر بھی شاید دسین یہی ہوتا کیونکہ اگر ایک پلیئر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی باڈی سور ہے اور وہ اللہ نہ کرے اس کے اوپر لوڈ اتنا پڑ سکتا ہے کہ وہ انجری زون میں چلا جائے تو مجھے یہ مشکل ڈسین کرنا پڑا کہ ایک پلیئر کو میں اس زون میں نہ لے کے جاؤں جہاں پہ وہ تکلیف میں آجائے لیکن آئی تینک کہ جو آگے آنے والی سیریز ہوگی جب بھی شاہین کا وہ ورکلوڈ منجمنٹ اور اس کی باڈی ریسپانڈ کرے گی دیفنیٹلی ہی ویل پلیئی دے گیمز